موسیقی خوبصورت خوشگوار اور مزدہ بنانے کلام آپ کے ساتھ موجود ہے ہمیشہ کتنا کچھ ڈیفرنسی ٹاپکس لائے ہیں جن کی احمیت کو جاگر کرنا جن پر بات کرنا اور جن کے حوالے سے کچھ سیکھنا اور سمجھنا ضروری ہو آج کو جو ٹاپک ہے اس کے حوالے سے اگر آپ کو بتائیں تو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں پاپولیشن ڈے کو جو کہ کل منایا گیا یعنی کہ اتوار کو منایا گیا آج ہم اس کے حوالے سے جانیں گے کہ یہ دن کیوں گلوبلی منایا گیا اس دن کو منانے کا مقصد کیا ہے اور بیسکلی جب ہم پاپولیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمیں بہت سارے مسائل کو ڈسکس کرنا پڑتا ہے پاکستان کی آبادی کو ڈسکس کریں گے چونکہ پاکستان جو ہے وہ آبادی کے لحاظ سے دنیا کا پانچمہ بڑا ملک ہے تو کتنا ضروری ہے یہ کتنا علامنگ ہے ہمارے لیے کہ ہم آبادی کے حوالے سے جو مسائل اجاگر ہوتے ہیں آبادی کے بڑھنے سے ان کو ہائلائٹ کریں اور نہ صرف ہائلائٹ کریں ان کے لئے پراپر سلوشن بھی اڈوائز کریں آج کے پروگرام میں ان دیٹیل ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ بڑھتی ہوئی آبادی کیا ہے یا یہ مسیبت ہے یہ نعمت ہے اگر یہ کوئی نعمت ہے تو پھر اس نعمت کو ہم کس طرح سے بہترین انداز میں یوٹیلائز کر سکتے ہیں خدا نخواستہ اگر یہ ہمارے لیے مسائل کا سامنا ہو رہا ہے اس کی وجہ سے تو پھر ہمیں کس طرح سے اس کو کنٹرول کرنا ہے بہت سارے ایسے ٹرگرنگ پوائنٹس ہیں جن کو ہائلائٹ کرنا ان کے لئے پروائیڈ کرنا سلوشن ہم سب کی ذمہ داری ہے انہی ذمہ داریوں کا تذکرہ کیا جائے گا انہی کے حوالے سے بات کریں گے ان ڈیٹیل اپنے مہمانوں سے اور اس کے ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ جو وسائل کی کمی جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے آبادی کے زیادہ ہونے سے اس کو ہم کیسے مینج کر سکتے ہیں یقینا ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں اس کو ہم جو ہے وہ بہت زیادہ پروموٹی انہینس نہیں کر سکتے ہیں کسی حد تک ہمیں اس کو چینلائز کرنا ہے اس کو مینج کرنا ہے کیسے کر سکتے ہیں ان ڈیٹیل اس حوالے سے بھی گفتگو ہوگی اور ساتھی ساتھ آبادی اور وسائل میں توازن برقرار رکھ کے ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کر سکتے ہیں اور ترقی کے جانب گھامزن ہو سکتے ہیں کیسے کریں گے یہ توازن اس پر بھی آج کے پروگرام میں ان ڈیٹیل گفتگو ہوگی ہمارے مہمان سٹوڈیوز میں موجود ہیں ان کا تعرف کراتے ہیں جو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں لیکن آغاز سے پہلے کچھ بات کر لیتے ہیں موسم کی اور دیکھتے ہیں کہ آج کا ویدر ہمیں کیا انڈکیٹ کر رہا ہے تاک لنگی اسلامباد کے ویدر سے میکسوم ٹیمپریچر ٹو مینیموم ٹوئنٹی فائف ڈگری سینٹی کری لاہور کی بات کریں گے میکسوم ٹیمپریچر ٹو مینیموم ٹوئنٹی فائف ڈگری سینٹی کری رکھ کریں گے کراچی کا میکسوم ٹیمپریچر ٹو مینیموم ٹھرٹی ڈگری سینٹی کری پہ شاور کی بات ہو جائے میکسوم ٹیمپریچر ٹو مینیموم ٹوئنٹی سینٹی کری کوئٹا کا حیوال آپ کو بتائیں میکسوم ٹیمپریچر ٹھرٹی فائف مینیموم ٹوئنٹی ون ڈگری سینٹی کری جی گلکت بلکستان میکسوم ٹیمپریچر ٹوئنٹی ایٹھ مینیموم ٹوئنٹی ایٹھ مینیموم ٹوئنٹی مینیموم ٹوئنٹی سینٹی کری لاسٹ میں بات کریں گے مزہ فر آباد کی میکسوم ٹیمپریچر ٹوئی تری موسم کی صورتحال آپ نے جانی اور ٹوپک کی حوالے سے بھی آپ جان چکے ہیں آبادی بڑھتی ہوئی اور اس کے مسائل آج ہم ڈسکس کریں مسائل پر کوئی اس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس کے حوالے سے بات کریں جو مہمان ہمیں سٹوڈیز میں موجود ہے جلس سے ہم کا تعریف کراتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جی سب سے پہلے ہمیں جوائن کریں مسوہ شمیم صاحبہ ایڈوکیشنسٹ ہیں سوشل ورکر ہیں ہمارے مقصر پرگرامز کا حصہ رہتی ہیں خوش آمدید کہیں گے اسلام علیکم بہت شکریہ مسوہ صاحبہ آپ کی تشریف آبی کا آج کے جو دوسرے مہمان ہیں آپ بھی ایڈوکیشنسٹ ہیں ڈاکٹر زاہد اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ویلکم کریں گے زاہد صاحب بہت شکریہ آپ کے بھی آنے گا آج کی تیسری مہمان کو بھی ہم خوش آمدید کہیں گے جی پرگرامز سپیشلسٹ ہیں ڈاکٹر سائمہ رشید ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر کیسے ہی ہیں خیریت سے ہیں گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی مسوہ آپ سے کیا کہیں گے کیا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جس میں ہم بڑھتی ہوئی آبادی اور اس کے مسائل ڈسکس کریں کتنا ضروری ہے اس طرف توجہ دینا اور اس اہمیت کو جاگر کرنا کی یقین ہے ان بڑھتی ہوئی آبادی سے بہت سارے مسائل جنم لے رہے ہیں جی بالکل آپ کی بات بالکل درست ہے اور جو آپ نے پہلے بات کی تھی کہ بڑھتی ہوئی آبادی ایک نعمت ہے یہ مسئیبت تو مسئبت تو میں اس کو بالکل بے نہیں کہوں گی کیونکہ اللہ تعالی نے انسان کو اشرف المقلقات بنایا ہے اور اس نے تقوین پر پیدا کیا ہے تو نعمت ہے ایک انسان کی جو افضائش ہے اور انسان کی گروت ہے پرابلم یہاں سے ہوتی ہے کہ جب نیشنل اکنومیکل ڈیویلپنٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ پاپولیشن گروت کے ساتھ میچ نہیں کرتی جیسے جیسے آپ کے جو مسائل ہیں ان میں اضافہ ہوتا ہے اور وسائل میں کمی آتی ہے تو پرابلم وہاں سے شروع ہوتی ہے جیسے کہ انٹرنیشنل پاپولیشن دے جو ابھی کال سیلیبریٹ کیا گیا ہے تو اس میں جو سب سے پہلی بات UNO نے بتائی ہے وہ یہی ہے کہ پیس، دیگنٹی اور ایکوالیٹی اور سورسز شوڈ بی اویلیبیل تو ایری پرسن آف پلانٹ تو اس میں یہی ہے کہ تمام مسائل جو ہیں وہ تمام انسانوں میں براوری میں تقسیم ہوئے جائے بیسک جو نیسیسٹیز ہیں بیسک جو ہومن لائف کی ہیں فوڈ ہے ہاؤسنگ ہے اس میں شلٹر اس میں ہیلتھ فیسلیٹیز ہیں یہ ساری ایجوگیشن فیسلیٹیز ہیں یہ سب ہر انسانوں کا برابر اس میں حق ہے لیکن ہمارا جو مسئلہ ہے ہمارا مسئلہ پاپولیشن نہیں ہے ہمارا مسئلہ اللیٹریسی اور پاورٹی ہے جب ہمارے پاس اللیٹریسی اور پاورٹی ہے تو ہم اپنی من پاور کو صحیح طریقے سے نیشنل ڈیویلیمنٹ کیلئی نہیں کر سکتے تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ کرنا ہے جیسے ہماری جو ڈیفریٹ ایجنسیز ہیں پاپولیشن پلاننگ کی پاپولیشن پلاننگ ہے اور ڈیفریٹ ایجنسیز پاپلیشن پلاننگ ہے ان سب کو مل کر کام کرنا ہے جیموگرائفک سروے کرنا ہے یہ سوچنا ہے کہ ہمارے ملک میں نیشنل ڈیویلیمنٹ کیلئے کتنے ڈاکٹرز ریکوارڈ ہیں کتنی ڈیویلیمنٹ کیلئے بہت اہم پوائنٹ ہے جس کے جانے میں اپنے اشارہ کیا اس کو انڈیویلیسکرز کریں گے آپ کیا کہنا چاہیں گے اس سوالے سے کتنی اہمیت کا حامل ہے جیسے پوری دنیا میں ایک آپ کو یاد دہانی کرواتا ہے کہ آپ ہم کس طرف جا رہے ہیں نیامت بھی اس کو کہ سکتے ہیں اس کیوں میں اس طرح ریلیٹ کروں گا کہ ڈیفرنٹ کانٹریز کا ڈیفرنٹ ایشو ہے جیسے اٹلی کی آپ بات کریں تو اٹلی میں جو ہے وہ لینڈ زیادہ پاپولیشن کم ہے وہاں پاپولیشن کو انکریز کرنے کے لئے وہ انسینٹیو دیتے ہیں سیم ایس جیسے چائنہ ہے وہاں پاپولیشن بہت زیادہ ہے اب وہاں جگہ اور مسائل پرابلمز آ رہی ہیں اب وہاں جو ہے وہ ان کے اوپر بہت ساری رسٹکشنز اور فائنز اور رسطہ کی چیزیں جیسے کہ پاکستان کا آپ نے انٹرو میں بتا کہ فیفت کنٹری اس وقت ہے پاپولیشن کے لحاظ سے ایک بہت بڑی بات ہے اور اگلے جیسے ریشو چل رہی ہے 2.4 انکریز ہو رہا ہے پچی سے تیس سالوں میں یہ دبل ہو جائے گی اور پاپولیشن افکورس ایک کہتے ہیں اسلام کے اندر بھی اتدال ہے کسی بھی چیز کی زیادتی اور کسی بھی چیز کی کمی یہ دونوں جو ہیں وہ نقصاندے ہوتی ہیں اگر اتدال ہو جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں آپ سے ہی کنٹینیو کریں گے آپ ہی کی بات جانیں گے کہ آپ اس حوالے سے کیا بتانا چاہیں ہمیں ابھی بریک کے جانے بڑھنا ہے بریک سب واپس آتے کنٹینیو کرتے ہیں پاکستان میں بڑھتی ہوئی آبادی اور اس کے مسائل کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں آج پر کے پروگرام میں اور اسی کو ان ڈیٹیل آگے بڑھائیں گے زاہید صاحب سے بات ہو رہی تھی بریک پر جاننے سے پہلے آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ اپنی بات جلدی سے مکمل کریں جی جیسے کہ میں ذکر کیا کہ اتدال ہونا چاہیے کسی چیز کے اندر بھی اس کی مثال میں عام ناظرین کے لئے سمجھنے کے لئے ایسے دوں گا کہ جیسے کسی گھر میں پانچ مرلے کا مکان ہے اس میں پانچ ساتھ لوگ آسانی سے رہ سکتے ہیں اور اگر آپ اس کے اندر دس بارہ لوگ وہاں رہ رہے ہوں تو اس وقت کیا کنڈیشن ہوتی اور سیم ایز اگر ایک کنال کا گھر ہے اس میں پانچ چھے کمرے ہیں لیکن اس کے اندر ایک شخص رہ رہ رہے ہیں تو وہاں ان کی نیڈ کیا ہے کہ کچھ لوگ زیادہ ہونے چاہیے سیم ایز اگر آپ بزنس کے اندر جائیں تو ایک سپر سٹور ہے اس کے اندر اگر کپیسٹی ہنڈرڈ کسٹمر کی ہے ایک وقت میں تو وہ چاہے گا کہ اتنے آئیں لیکن اگر نہیں آ رہے تو وہ ڈیمانڈ کرے گا کہ آنے چاہیے لیکن اگر وہاں بھیڑ ایسی ہو گئی ہے دو سو لوگ ہو گئے ہیں تو اس وقت اس سے یہ ٹنشن ہوگی کہ بھئی میری یہ چیزیں ہیں یہ ساری ایسی پرابلم ہو رہی ہے ڈسٹرب ہو رہی ہیں تو یہ سیم ایز لائف کے اندر یا زمین کے کسی بھی ملک میں یا کسی بھی ایریا میں شہر میں سیم یہ ہوتی ہے اس کی ڈیمانڈ یا نیڈ کہ اگر آپ کے وسائل پورے ہیں آپ ان کو اچھی سہولیات دے سکتے ہیں چاہے وہ ایڈیوکیشن ہے چاہے میڈیکل ہے چاہے کوئی اور ٹرانسپورٹ ہے صفائی ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں تو جون جو وہ چیزیں بڑھتی جاتی ہیں تو آپ کی جو مینجمنٹ ہے جو وسائل ہیں سپورٹ ہے وہ نہیں ہو سکتی اس کی مثال گھر سے اگر شخص لے لے تو وہ بہ خوبی سمجھ سکتا ہے اسی پر آگے گفتگو کے سلسلے کو پڑھاتے ہیں اور ڈاکٹر سائمہ سے بات کرتے ہیں ڈاکٹر سائمہ کیوں منایا گیا یہ دن ورلڈ پاپولیشن ڈے اور اس کو منانے کا بیسک مقصد کیا تھا سمجھا ہوں گے کہ آپ یہاں سے سٹارٹ لیں Thank you so much Huma in fact یہ ورلڈ پاپولیشن ڈے 1989 میں جب ورلڈ پاپولیشن تھی وہ 5th billion کو تچ کی تھی تو اس وقت یہ ہوا تھا کہ جو گورننگ کاؤنسل تھی انہوں نے ایسا دن جو منایا جائے جس میں جنرلی جو عوام پاپولیشن کو یہ اگہی دی جائے اور ایک awareness create کیا جائے کہ what is the human population development تو اس میں بیسکلی پلاننگ کو اور جو فیملی پلاننگ ہے اس کو زیادہ ہائلائٹ اور فوکس کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ gender equality human rights کیا ہونے چاہیے بیسک اور ساتھ میں women empowerment کہ عورت خود جو ہے وہ اس میں اتنی ڈیسیزن لینے کی پاہر ہو جیسے کہ ہمارے انوملی نہیں دیکھا جاتا especially in ڈولر ایریاز میں کہ وہ ڈیسائیڈ کر سکے کہ اس نے اپنی فیزیکل اور جو mental health ہے اس کے مطابق وہ اپنی فیملی کو پلان کرے اور جو اس کے social circumstances ہیں جو اس کے surroundings میں ہو رہا ہے اس کے مطابق وہ اپنے اس میں اتنی مطلب اس کو empower کیا جائے کہ وہ خود اس چیز کا فیصلہ کر سکے کہ وہ کیا کر سکتی ہے تو یہ جو ہے اس دے کو awareness دینے کے لیے کہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں آؤں اور مزید آتی گئیں ایم ڈی جیز آئے ملینیم ڈیولپمنٹ گولز آئے پھر ایس ڈی جیز آئے جو ٹو 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 ٹھرٹی تک ہیں تو ان میں food for all Water for all یہ ساری basic چیزیں ہیں اور human rights کو elaborate کیا گیا کہ یہ ہم کس طرح ایک بچے کی غزائی ضرورت کو کیسے پورا کر سکتے ہیں اگر resources جیسے آپ نے انٹرو میں سارا بتایا کہ اگر ہمارے پاس مسائل نہیں ہیں تو پھر ہم کس طرح اس کو مزید اکومیڈیٹ کریں گے اس کے ساتھ یہ بھی تھا کہ ہم نے جو فیملی پلاننگ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت دنیا کی سب سے حسین تخلیق انسان کی ذات خود ہے اشف المخلقات ہیں ہم ہر چیز میں پلاننگ کرتے ہیں ہم نے گھر بنانا ہے تو ہم نے پلاننگ کرنا ہے صحیح ڈاکٹر سایما آپ اسے continue کریں گی ڈسکشن کو ابھی مجھے چونکہ ایک بریک کی جانب 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 ناظرین بریک سے واپس آتے ہیں ڈاکٹر سایما سے بات کرتے ہیں ڈاکٹر سایما اور اس سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنی بات کو مکمل کریں ڈاکٹر سایما تو آپ جب اللہ تعالیٰ کی اتنی خوبصورت تخلیق انسان کو انسانی زندگی کو جب آپ نے دنیا میں لانا ہے تو آپ اس سے پہلے بھی ایک پلاننگ بہت ضروری ہے کہ اس کے جو بیسک رائٹس ہیں اصل میں ہم نے نا ہیومن رائٹس کو جو ہے وہ بہت جو ہمیں بظاہر نصر آتا ہے ہم وہ یہ دیکھتے ہیں کہ فیزیکل وائلنس کے سپے ہو گیا تو اس کی ہیومن رائٹس وائلیشن ہو گئی یا کوئی سیکشوالی ابیوز ہو گیا تو یہ ہو گیا لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ بیسک ہیومن رائٹس میں آتا ہے ایک انسانی زندگی کیلئے ایک اچھی خوراک جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو ایک اچھی خوراک اس کا حق ہے ایک اچھی تعلیم ایک اچھی صحت یہ اس کے حقوق میں شامل ہے بیسک ہیومن رائٹس میں اور وہ اگر ماں باپ اگر وہ کپل جو ہے وہ ان سب چیزوں کو ان ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا اپنے وسائل کو دیکھتے ہوئے تو وہ تو پہلے ہی اس آنے والی زندگی کے ساتھ ایک ہومن رائٹس وائلیشن کر رہا ہے تو یہ اس کو ایک برادر سپیکٹر میں دیکھنے کی بہت ضرورت ہے کہ ہمیں کس طرح جو ہے ان لوگوں کو ویرنیس دین جائے کہ آپ کیونکہ ہم نے نا یہ ایک چیز کو جو پوپلیشن ہمارا گروت ریٹ اتنا تیزی سے بڑھا ہے اور ابھی جیسے آپ نے بتایا کہ پانچوے نمبر پہ ہے ان انفورشنیٹلی آفٹر تیسرے نمبر پہ واقسان آ جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو پوپلیشن کا ایک جنگ جو ہے وہ یوت والا ان میں ابھی تک سینسٹائزیشن کی بہت زیادہ کمی ہے اور لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک انفرادی مسئلہ ہے اگر فلان کے بچے زیادہ ہیں تو یہ اس کا مسئلہ ہے لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ اس کے جو امپلیکیشنز ہیں وہ آپ کے معاشرے کے ہر کامپننٹ میں جا کے اس کو ہٹ کرتے ہیں بلکل ایک امپیکٹ کریں گی اور یہ ہمیں ضرور جاننا ہے کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے اس میں انفرادی حیثیت کوئی ہے ہی نہیں بڑی اچھی جانب جو ہے وہ اشارہ کیا کیا کہنے چاہیں گے مسپا کیوں یہ انڈسٹینڈنگ ڈیولپنی ہو رہی کہ بڑھتی ہوئی آبادی وہ یقینا ہم سب کے لئے مسائل کا سپرکن ہوئی ہیں جی بالکل ای اگری یہ ہمارا نیشنل پرابلم ہے اور اس کو سول کرنے کے لئے بھی ہم نے نیشنل لیول پر پلاننگ کرنی ہے سب سے پہلے تو ہمیں نیشنل گولز اور اوبجیکٹیف سیٹ کرنے کہ ہمارے آئندہ جیسے ابھی ڈاک صاحب نے بتایا کہ پاپولیشن جو ہے وہ ڈبل ہو جائے گی کچھ سالوں تک تو ہمیں اپنے ریسورسز کو بھی اسی طرح ڈبل کرنا ہے اسی طرح انکریز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بیسیک ہومن رائٹس جو ہیں فوڈ ہے ہیلتھ ہے ہیلتھ فیسلیٹیز ہیں شلٹر ہے اور ان کے لئے اچھی قوالیٹی آف لائف آپ بچوں کو دیں بچوں کو بھی اور بڑوں کو بھی آپ دیکھیں قوالیٹی آف لائف کو جب ہم بات کریں نا قوالیٹی آف لائف بچوں کو دیں اس کو میں آپ سے ہی چاہوں گی کہ ان ڈیٹیل آپ اس کو ڈیفائن کریں کہ قوالیٹی آف لائف ہے کیا اور پھر اس کے پیرنٹس اپنی ذمہ داریاں کیسے پوری کر سکتے ہیں ہم بات کریں گے مصباح شمیم صاحبہ سے ہی ہمیں ایک بریک کے جانے بڑھنا ہے بریک سے واپس آتے ہیں خوبصورت گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں ویلکم باک جی ساتھ سویرہ میں ایک پھر سے آپ کو کہیں گے خشامدی بڑھتی ہوئی آبادی اور اس کے مسائل ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور بریک کو جانے سے پہلے بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہوئی تھی مصباح شمیم صاحبہ سے انہی سے گزارش کریں گے کہ وہ اپنی بات کو مکمل کریں قوالیٹی آف لائف کی بات ہوئی تھی کہ ہم بچوں کے اندر یہ کیسے اویرنس کرسکتے ہیں کیسے انڈسٹینڈنگ کہ ہم ان کو قوالیٹی آف لائف پروائیڈ کریں جی شکریہ بچوں کی تو بات آپ نے بلکل ٹھیک ہی بچوں میں اویرنس کریئٹ کرنے سے پہلے ہمیں پیرنٹس میں اویرنس کریئٹ کرنی کی ضرورت ہے جو گوڈ پیرنٹنگ ٹیکنیک ہے وہ بھی ہمیں پیرنٹس کو سکھانی ضروری ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے تعلیم ان کا حق ہے اچھی خوراک ان کا حق ہے کلیم وارٹر ان کا حق ہے ہیلتھ فیسلیٹیز ان کا حق ہے جب ہم ان کا موجب بنتے ہیں دنیا میں لانے کا تو ان کو ساری چیزیں پروائیڈ کرنا بھی تو ہمارا فرض ہے ہم اگر صرف ان کو بس ٹھیک ہے پال جائیں گے جو ہمارے ایک مینڈ سیٹ بنا ہوئے ہیں ہم اس کو چینج کریں خاص طور پر جو ساؤت ایشن کنٹریز ہیں نیپال انڈیا پاکستان بنگلہ دیش جو پور کنٹریز ہیں انٹر ڈیویلپنگ کنٹریز ہیں اس میں یہ میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر جو پیرنٹس ہیں وہ بچوں کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں جبکہ ہمارا ریلیجن کہتا ہے کہ بچے اللہ تعالیٰ نے امانت کی طور پر سونپیں تو امانت جو ہے اس کی ہم جیسے دین ہمارے سکھاتا ہے کہ ہمیں کیسے اس کی حفاظت کرنی ہے اس کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے اس کا خیال کیسے رکھنا ہے تو ہمیں اپنے دین کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے اور بچوں کی تربیت ان کو ایک اچھی پرسنیلٹی ڈیویلپنٹ کی طرف لے کر جانا ہے ان کی کریکٹر بیلڈنگ کرنی ہے ان کو جو بیسک ان کی ضروریات ہیں وہ پوری کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو ایک پوزیٹیو پرسنیلٹی میں بھی ان کو گروم کرنا ہے اور جب اگر ایک اچھی شخصیت ہوگی تو ظاہر ہے وہ نیشنل ڈیویلپنٹ میں اپنا رول اچھی طریقے سے پلے کر سکے گا اور اسی طرح جب آپ دیکھیں کہ صرف ایک روری ایریاز میں تو ظاہر ہے یہ پرابلم ہے کہ ایڈوکیشن نہیں ہے بچوں کو کلین وارٹر نہیں ہے فوڈ نہیں ہے شیلٹر نہیں ہے اچھا لباس نہیں ہے ان کو تو بیسک جو ضروریات وہی پوری نہیں ہوتی لیکن میں نے جو اربن ایریاز ہیں جو سٹیز ہمارے ڈیویلپٹ سٹیز ہیں تو میں نے یوتھ کانسلیر کے طور پر بھی میں کام کرتی تھی تو میں نے دیکھا کہ ہمارے بہت سارے جو ینگ جنریشن ہیں ان کو یہ بھی پرابلم ہے کہ ان کو پاور اوپ ڈسین نہیں دیتے پیرنٹس ایون چوائس آف پروفیشن نہیں دیتے ایون چوائس آف ماریج نہیں دیتے اپنی پیرنٹس یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری مرضی سے شادی کریں ہماری مرضی کا پروفیشن چوز کریں بچہ ایک انڈویجیل پرسنان ہے اس کی رائے کا اترام کرنا ہمارا فرض ہے اور اس کو بھی ایک انسان کے طور پر ہم ایکسپٹ کریں اور اس کی جو ظاہر ہے اس کے ساتھ ڈسکس کریں بیٹھ کے اس کی اپنی سوچ ہے اس کی اپنی زندگی ہے ہم لوگ پیرنٹس جو ہیں ہم یہ کہتے کہ ہماری خواہشات جو انفل فیل رہ گئی ہیں کمپلیٹ نہیں ہوئی ان کو پورا کریں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے پاس ریسورسز ہیں بچے کی منٹل کپیسٹی ہے ہم اس کو ایسا محول پروائید کریں کہ وہ ہماری خواہشات کو پورا کرسکے فیصلی ہم اس پر امپوس کریں کیا وہ پورے کرنے کی احلیت رکھتا ہے یا نہیں بہت ساری ایسی چیزیں اگر ہم ریسورسز کو ہی ڈسکس کریں تو یقینا ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے اور اس کا ہم عزل سے ہی شکار ہیں لیکن یہ جو وسائل میں کمی ہے یہ مسائل کو بڑھاتی چلے جاری ہے آپ کی نظر میں ان کا کیا ممکنہ حل ہے دیکھیں ایک تو جیسے پاپولیشن کی بات ہو رہی ہے اور اس کا ڈاریک طالب جیسے ڈرک صاحب نے پہلے بتایا کہ آپ کی ہر چیز کی اوپر پڑتا ہے صحیح پہ آپ کی ضروریات پہ آگے آگے جائیں بروزگاری ہے اس کے بعد آپ کا لیونگ سٹائل ہے صفائی ہے بیماریاں ہیں ان کا علاج ہے ان تمام چیزوں کا جو گہرہ تعلق ترقی آفتہ ممالک میں بھی یہ جو پاپولیشن کی اوپر ظاہر ہے اس کی پلاننگ جیسے ڈرک صاحب نے بتایا اس کا خیال رکھا جاتا ہے اور ان تمام چیزوں کو دیکھ کے اس کا داریکلی تعلق ہی آپ کی تمام جو پروڈکٹ ہے یا اس کی آؤٹکمز ہیں یا آپ کو فیسلیٹیز ہیں وہ پاپولیشن کے اوپر ہی کوئی ریاست دے سکتی ہے یا وہ اتنی چیزیں جنریٹ کر سکتی ہیں دوسری جیسے آپ نے پہلے میڈم سے بات کر رہے تھے اس میں افکورس جو میں سمجھتا ہوں بیہنگ ایڈکیشنس کے پیرنٹس میں اویرنس کی ضرورت ہے شعور کی ضرورت ہے جیسے پہلے بھی بات ہوئی کہ یہ انفرادی مسئلہ نہیں ہے لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں یہ میرا مسئلہ ہے لیکن وہ اس کا اپنا مسئلہ نہیں ہے وہ کہیں کہیں جا کے ظاہر ہے آپ نے صرف تو جو ہے وہ رہنا تو ملک کے اندر ہی ہے تو اس کا دوسروں کے اوپر بھی اور ہر انسان کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے اور یہ چیزیں گھروں سے نکل کر ملک میں اور پھر وہ ملک وہ جو ملک ہوتا ہے وہ دنیا کے اوپر کر رہا ہوتا ہے پھر دنیا کو اس کے مسائل جو ہیں وہ فیس کرنا پڑتے ہیں جیسے پاپولیشن جب زیادہ ہوتی ہے تو لوگوں کے اندر یہ بھی ہے کہ اگریشن جو ہے یہ زیادہ آجاتا ہے ظاہر ہے ایک لائن لگی ہوئی ہے اس میں دس چیزیں اویلیبل ہیں سو کی لائن لگی ہوئی ہے اور مجھے پتہ ہے کہ یہاں دس جو ہیں ان کو یہ ملنی ہے تو میرا نمبر پچاسوہ ہے تو افکورس میں پہلے جو دس ہیں ادھر گھسنے کی بھی کوشش کروں گا اور ان کو وہاں سے ہٹانے کی بھی کوشش کروں گا افکورس تو اس کا آپ کا سیکلوجیکلی منٹلی سوشلی فینانشلی آپ کی تمام چیزوں کی اوپر جو تعلق ہے آپ نے حل کی بات کی افکورس حل سیدھا سیدھا ہے افکورس we have to you know plan آپ کوئی بھی چیز کرتے ہیں کوئی بھی اپنی جیسے اسلام میں بھی ہے اپنا چادر دیکھ کے آپ اپنے پاؤں پھلائیں یہ تو اسلام نے بھی ہمیں سکھایا ہے وہ صرف اس چیز کے اندر نہیں ہے ہر چیز کے اندر ہے اگر اس کو ہم تھوڑا دیکھ لیں اور انڈسٹینڈ کر لیں اور اس میں ہمارے دہی جو علاقے ہیں ان کے اندر یا اسلامک جو میں اس کی اگزامپل اس طرح کوٹ کر رہا ہوں لیکن وہاں اس کو ریلیٹ اس طرح کیا جاتا ہے جیسے جتنے زیادہ بچے ہیں آپ کی اتنے زیادہ بازو بنیں گے لیکن اس سے پہلے آپ یہ کہیں کہ وہ ان کی ریسورسز کیا ہیں ان کو اپنے بیلڈ اپ کرنا ہے جیسے بڑی اچھی بات میں اسپانے کی کیا آپ ان کو قولیٹی آف لائف پروائیڈ کر سکیں گے کیا وہ تمام بچے ایک اچھی زندگی جو ہے بزار سکیں گے اور نکلنے کے بعد وہ آٹھ دس اگر جو بھی وہ اگر نکلتے ہیں اس میں دو تین شاید اپنی لکھ سے اپنی میند سے کسی ایک اچھے معاشرے میں شامل ہو جائیں لیکن تین چار لوگ جو ہیں وہ وہ اٹومیٹکلی کسی دوسری طرف بھی جا سکتے ہیں جیسے معاشرے کو تباہ کرنے والے جو انصر ہیں ان کا حصہ بڑھتے ہیں ہم ایسا کیوں نہیں سوچتے اس پر بھی گفتگو کریں گے ڈاکٹر سائمہ سے بھی ان کا پوائنٹ او فیو جانیں گے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے وہ کیا سجسٹ کریں گے ایک بریک کے جانے بڑھنا ہے بریک سے واپس آتے کنچنیو کریں موسیقی 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 حل کیا ہے؟ زیادہ ڈاکٹر سائیما سے بھی جان لیتے ہیں ڈاکٹر سائیما آپ کے جو ہم بریک پہ جانے سے پہلے ہم بتگو کرنا چاہتے ہیں اس میں بڑی اچھی ایک بات سامنے آئی وہ تھی پلاننگ کی کسی بھی بات کو پلاننگ کرنے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یقین ہمارے ذہن پہ یہ چیز سوار ہو جاتی ہے کہ شاید ہمیں کسی چیز سے روکا جا رہا ہے دوسروں کو یہ حق دیا جا رہا ہے ہمیں کسی حق سے محروم کیا جا رہا ہے حالانکہ اگر ہم پلاننگ کی بات کرتے ہیں اور پاپولیشن کے حوالے سے اگر بات کی جائے پاپولیشن کنٹرول کی بات کی جائے پلاننگ کی بات کی جائے تو وہاں پہ بھی یہ صرف ہم سب کے بھلائی نہیں ہیں بلکہ آنے والی نسل کا بھی بھلائی جن کے بارے میں ہم سوچتے ہیں نہیں ہیں ہم کیوں ایسا سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ شاید انڈویجیل ہمیں روکا جا رہا ہے کنٹرول کرنے کا کہا جا رہا ہے یا پھر میں اتنا زیادہ آسرو رسوخ نہیں رکھتا ہے اس لیے مجھے یہ سب کہا جا رہا ہے بہت ہی ویالیڈ کوسٹن آپ کا اور پلاننگ پہ اگر ہم بات کر رہے ہیں تو میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤن بتاؤں کہ پاکستان 1965 میں پاکستان was the first country جس نے اپنی پاپولیشن کنٹرول پالیسی مرتب کی پھر اس کے بعد مطلب تیس سال میں ہم بہت پیچھے رہ گئے اور ہمارے ساتھ کے جو دوسرے اسلامی ممالک تھے انڈونیشیا بنگلہ دیش اور ایران انہوں نے ہماری پالیسی کو ریپلیکیٹ کر کے ہمارے جو پاپولیشن گروت ریٹ تھا وہ اس کو کنٹرول کر لیا تو یہ بڑا ایک انفورچنیٹ پاکستان کے ساتھ رہا کیونکہ اب آپ نے جیسے رکاوٹے کی بات کی تو اس میں بہت ساری رکاوٹے ہیں بیریئرز جن کو ہم کہتے ہیں اس میں صرف ایک چیز نہیں ہوتی ہے اس میں سوشل بیریئرز بہت ہوتے ہیں ایک فیملی پریشر بہت ہوتا ہے اسی طرح ریلیجیس بیریئرز کیونکہ ہم ظاہرہ ہر چیز میں اسلام کو بیچ میں لے آتے ہیں اور ہم وہ نہیں دیکھتے مطلب لوگوں میں ایک کانسیپٹ یہ بھی ڈیولپٹ ہے کہ اگر ہم نے اس کو اڈاپٹ کر لیا کسی پلاننگ کو تو یہ شاید ہم مسلمانوں کی نسل کشی کی طرف جا رہے ہیں ایک مس کانسیپشن بھرمار شروع جاتی ہے اور اسی سے نیگٹیوٹی پروموٹ ہوتی ہے بہت زیادہ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک پالیسی بنانا بہت مشکل کام ہوتا ہے اس میں ایک برینز چاہیے ہوتا ہے آپ کو کنسینس چاہیے ہوتا ہے لیکن اس پالیسی کو ایمپلیمنٹ کرنا جو ہے اٹ گراس روٹ لیول اس کی ایکسیپٹنز ڈیولپ کرنا وہ اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہوتا ہے تو وہ اس چیز میں ہم بہت لیکنگ ہماری رہی کیونکہ ہم نے اپنا لٹریسی ریٹ نہیں بڑھایا کیونکہ تعلیم آپ کو شعور دیتی ہے آپ کو اویرنس دیتی ہے لوگوں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دیتی ہے اور مطلب ایک جو فور سائٹیٹلی ایک دور اندیشی والا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ صرف آپ کی ایڈوکیشن سے ہی آپ کو ملتا ہے کہ اگر آپ ایک بڑی فیملی سے یا کپل سے بات کریں تو آپ کو مچ ڈیفرنس نظر آتا ہے کیونکہ وہ تیمپریری وہ آج کا یا کل کا نہیں سوچتے وہ آگے بچوں کی بروٹ اپ کے بعد جو ان کی امپیکٹ ہوتا ہے اس کا سوچتے ہیں کہ انہوں نے کون سا ایک معاشرے میں ایک یوسفل کامپننٹ بننا ہے دیکھیں یہ تو مطلب میں ہمیشہ یہی بات کرتی ہوں کہ ایک حجوم میں اور ایک قوم میں بہت فرق ہوتا ہے ہم جس طرف ہمارا پاپلیشن گروت ریٹ جا رہا ہے ہمیں ایک حجوم کی جو ہے وہ شکل اختیار کر چکے ہیں ہمیں ابھی قوم بننے میں بہت زیادہ محنت کرنی ہے اور اس میں ہر سٹیک ہولڈرز میں چاہے وہ پرائیوٹ ہو یا گورنمنٹ کا ہو ہم اپنی طرف سیفٹ کر رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ جو پرائیوٹ سیکٹرز ہیں ان کو بھی جو ہے اس کی ایک مطلب ایک بوم شیل ہے جو کہ جس پہ ہم بیٹھے ہیں سارے اور یہ ٹک ٹک کر رہا ہے اور جیسے کہ آنے والے وقت کے لیے آپ بتا رہے ہیں کہ کتنا الارمنگ ہے تو ہمیں ابھی سے جو ہے الیٹ ہونا پڑے گا اور پھر اس کی پلاننگ بہت ضروری ہے توازن کے لیے کوئی ایک سجیشن آپ کے مائن میں ہو جلدی سے بتا دیں ہمیں بریک پہ جانے ہیں توازن بیلنس طب ہی ہے دیکھیں ہم اسلام جیسے ہمیں ہمارے بھائی نے بھی یہ بات کی تھی کہ آپ اسلام میں بھی یہی چیز ہے کہ اعتدال جب ہمیں یہ پتا ہے کہ ہمارے وسائل اتنے ہیں تو ہم کیسے اپنے جو ہے وہ مسائل کو بڑھا سکتے ہیں تو مسائل میں اور ریسورس میں اور اس میں جو ہے وہ بہت زدہ توازن بہت ضروری ہے بلکل یہ بیلنس کریئٹ کرنے کے لیے ہم اپنے تینوں مہمانوں سے جانیں گے کہ ان کے پاس کیا سجیشنز ہیں کیا میسیجز دینا چاہیں گے ایک بریک کے جانے بڑھنے بریک سے واپس آتے ہیں اپنے لاس سیشن میں تمام تر چیزیں ڈسکس کرتے ہیں ولکم بیک جی ست سویرہ میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید انٹرسٹنگ گفتگو کا سلسلہ جا رہی ہے ہم پاپولیشن کے حوالے سے بات کریں یعنی کہ بڑھتی ہوئی آبادی اور اس کے مسائل کو ڈسکس کیا جا رہا ہے ان کا حل کیا ہے اس کے حوالے سے سجیشنز جانیں گے اپنے تینوں مہمانوں سے اور جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں بریک پہ جانے سے پہلے بڑی انٹرسٹنگ بات ہو رہی تھی ڈاکٹر سائما سے اسی کو کنٹینیو کریں گے کہ جب ہم آبادی کی مسائل ڈسکس کرتے ہیں اور اپنے وسائل دیکھتے ہیں جن میں دن با دن کمی آتی جاری ہے اس بڑھتی ہوئی آبادی کی بدولت اس میں توازن پیدا کرنا ہے توازن برقرار رکھنا ہے تاکہ ہم ترقی کی جانب گامزن ہو سکیں کیسے توازن پیدا ہوگا آپ سجیشٹ کیا کریں گی کیا سجیشن آتی ہے آپ کے مائنڈ میں او جی بلکل سلوشن تو بہت سارے ہیں جیسے بہت سارے ہیں جیسے بہت سارے ہیں جیسے بہت سارے ہیں جیسے بہت سارے ہیں لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ every individual is a valuable asset for the national development اور ہر کسی کو اپنا role play کرنا ہے اور اس کے لیے میں تو ایک primary solution ہی دوں گی کہ education for all بس informal education ہے formal education ہے vocational training ہے religious education in any kind of education جب تک آپ میں شعور نہیں ہوگا vision نہیں ہوگی آپ کو right and wrong کی sense نہیں ہوگی آپ کا کوئی بھی جو citizen ہے وہ national development میں role play نہیں کر سکتا نہیں کر سکے گا بہت ہی positive suggestion آپ کے جانب سے آئی ہے اس لی کو ہم آگے continue کریں گے ڈاکٹر زاہد سے بات کریں گے آپ کے ذہن میں کیا solution ہے کیا سجیشٹ کرنا چاہیں گے overall اس میں جیسے awareness کے حوالے سے جو ہمارے schools ہیں وہ کافی اچھا role ادا کر سکتے ہیں primary schools ہیں private government sector parenting کے حوالے سے اس کے بعد اسی طرح آگے جو universities ہیں ڈیفرنٹ اس طرح کی seminars اور activities اور ruler areas میں یہ جو schools ہیں اور health workers اور like that اس طرح کی جو activities اگر وہ کر کے ان تمام جن کی ہم نے آج discussion کی ہے اگر آسان الفاظ میں آسان انداز میں ان لوگوں کو تک پہنچایا جائے time sure کہ ہمارے جو مسائل ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں یقیناً کم ہو سکتے ہیں اگر ہم کوشش کرنا چاہیں یہ interest develop کرنا چاہیں کہ ہم اپنے ملک کو ترقی کی جانب لے کر جا رہے ہیں تو ایسے میں ہمیں سوچنا بھی ہے کچھ چیزوں پر control بھی کرنا ہے اور کچھ ایسی plannings کرنی ہے جو آنے والے وقت میں ہم سب کے لئے فائدہ میں دھو ڈاکٹر سائمہ suggestion کیا دینا چاہیں گی اب خیر suggestion سے زیادہ جو ہے وہ implementation کا وقت ہے اور suggestions تو ہم already جو پنجاب گورمنٹ ہے اس پہ ہماری کافی اس میں working ہو گئی ہے جس میں ایک premarital counselling ایک جو ہے وہ پائپ لائن پہس کی بھی legislation ہونے لگی ہے اور اسی طرح علماء اور مشایق کو ہم on board لے رہے ہیں اس سلسلے میں بکاوز وہ بہت ایک اسپیشلی رولر ایریاز میں ایک بڑے ایمپورٹن کامپننٹ ہوتا ہے جنہی بات کو سنا جاتا ہے تو اس حوالے سے اسی طرح یونیورسٹی اور کالجز میں جو ہے وہ یوت کو سنسٹائزیشن کا ہمارا already پروگرام لانچ ہو گیا جس میں ضروری نہیں ہے کہ ہم خالی ایک فیملی پلاننگ کا مدعہ اٹھائیں پوائنٹ اس میں کیونکہ یہ اس میں پرائیویسی ریلیٹیڈ ہوتی ہے تو اس میں issues کو ہم صرف ماں اور بچے کی صحت کو فوکس کر کے کیونکہ ایونچولی implication اس کی زیادہ انہی پہ آتی ہے تو اس کو ہم highlight کر کے اور towards جو ہے وہ modify کیا ہے اور اس پہ ہم کر رہے ہیں تو یہ basic ہے کہ youth کو اس میں بہت زیادہ sensitization کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے وسائل کے مطابق اور اپنی جو basic human rights ہیں اور اس کے لاساتھ ساتھ عورتوں کو اتنا empower کیا جائے کہ وہ اپنے خود اس کو اپنے کم اس کا اپنی health کے مطابق اپنے جہاں وہاں کی family کو plan کر سکیں بالکل یہ suggestions یا implementations جس طرح جانب آپ اشارہ کر رہی ہیں پھر ہم اگر یہ کہیں کہ جیسے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ policy makers کیا کر رہے ہیں ہمارا state کیا کر رہے ہیں اس کے اندر کیا کردار ادا کریا ہے تو یقینا کردار ادا کیا جا رہا ہے کام ہو رہا ہے صرف ہم نے awareness create کرنی ہے کہ ہم کیسے ان کی implementation کو یقینی بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں تینوں مہمانوں سے ہی گزارش کریں گے ڈاکٹر سایما آپ سے ہی سٹارٹ دینا چاہوں گی کوئی میسیج ہمارے ویورز کو دینا چاہیں ورلڈ پوپلیشن ڈے کے حوالے سے میرا میسیج ہے کہ if you are ignoring population right now that means you are ignoring elephant in your living room اگر آپ کو بڑھتی ہوئی آبادی کا یہ ایک ایک ایکسپلوجن نظر نہیں آرہا اس کا مطلب ہے آپ کو اپنے گھر میں ہاتھی بھی نظر نہیں آرہا اگر آپ اپنی آنے والی نسلوں کی ترقی چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ان کی لائف اچھی گزرے تو ہمیں آج کی جو ڈسکیشن ہے اس کے اوپر سوشنا ہوگا کیا بات ہے ڈاکٹر مصباب کا کیا سب کچھ جو ہے وہ میریٹ بیسٹ ہونا چاہیے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں اچھی خوراک دیں اچھا لائف سٹائل دیں اور بس اسی پر میں اپنا میسیج ختم کروں پیغام اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کو اختتام کرنا چاہیں گے اپنے تمام اہمانوں کو شکریہ ادا کریں گے جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع میں اللہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو بھی ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا اپنے فیڈبیک سے آگاہ کیجئے اپنا بہت خیال رکھئے انشاءاللہ کل کچھ نئی ٹاپکس کے ساتھ دوبارہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کیلئے موسیقی